جب ڈونال ٹرمپ جا رہا تھا یا الیکشن ہونے والے تھے تو پاکستان کے اندر اکثریت بڑے خوش تھے کہ ٹرمپ جائے گا بائیڈن کو سپورٹ کریں گے حقیقہ ٹی وی نے ٹویٹر پر سروی بھی کروایا اکثریت لوگ ٹرمپ کے خلاف تھے تب حقیقہ ٹی وی نے آپ کو بتایا تھا کہ آپ بھول جائیں گے یہ بدبخت جو بائیڈن ان کی اسٹیبلشمنٹ ان کی ڈیپ سٹیٹ کا آدمی ہے یہ شخص پاکستان کی بربادی چائنہ کی بربادی کے لیے آخری حد تک جائے گا آپ کو کہا تھا یہ بلاک وارٹر لے کر آئے گا آپ کو کہا تھا یہ معایدہ توڑے گا یہ پاکستان کی بربادی کے لیے ہر حد پار کرے گا اب آپ یہ دیکھیں کہ کئی سالوں سے جب سے ڈونال ٹرمپ آیا ہے ان کے میڈیا کے اندر پوری دنیا کے میڈیا میں جو امریکہ پیسہ بہاتا ہے پاکستان کے اندر سمیت وہ ٹرمپ نے آ کر بند کر دیئے تو وہ خود میڈیا سے بہت زیادہ تنگ تھا وہ کہتا تھا یہ جھوٹ چالی میڈیا ہے اس لیے سارا میڈیا ان کے خلاف تھا مزید ڈسکس کرنے سے پہلے اس ویڈیو کو لائک کریں حقیقت ٹی وی کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر ضرور کلک کریں عمران خان اوپر سے آگئے عمران خان نے بھی آ کر یہی کام کیا انہوں نے میڈیا کو لفافے فنڈنگ بند کر دی اب صورتحال یہ ہوئی سب کچھ ان کے خلاف ہوگے اب ریورس ہونے جا رہی ہیں چیزیں اور تیار رہیں یو ایس کے سینٹ فورن ریلیشنز کمیٹی نے تین سو ملین ڈالرز قریباً ساڑھے پانچ ارب روپیہ مختص کر دیا ہے کہ آپ نے چائنہ کے بی آرائی یعنی بیلٹ اینڈ روڈ پروجیکٹس جس میں سی پیک نمبر ون ہے اس کے خلاف پروپگنڈا کرنا ہے اس کو نام یہ دیا ہے کہ آپ نے بی آرائی اور چائنہ کے جو پروجیکٹس ہیں سی پیک اور یہ وہ ان کے جو نیگٹیف ایمپیکٹ ہے اس کو پورے انٹرناشنل میڈیا پر بلومبرگ پر لے کر آئے اس کو چاہے الجزیرہ سے لے کر دنیا کے نیو یارک ٹائمز واشنٹن بوسٹ کسی بھی جگہ پر لے کر آئے اور پاکستان کے اندر اب میڈیا کے اوپر اتنا پیسہ بہایا جائے گا اتنا پیسہ بہایا جائے گا کہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے ایسی کیمپین چلنے جاری ہے سی پیک کے خلاف عمران خان کے خلاف چائنہ کے خلاف پاکستان کی فوج کے خلاف اور دیکھئے پہلے ہمیشہ یہ سیکرٹ رکھا کرتے تھے اب یہ ہونے کیا جا رہا ہے دیکھئے سب سے پہلے یہ کام کریں گے آپ جانتے ہیں کون ان کا ساتھ دے گا حامد میر جیسے تیار بیٹھے ہوتے ہیں حامد میر جیسے کو تو آپ جس طرف موف کریں گے وہ موف ہو جائیں گے وہ فوج کو کبھی گلیا دیں گے وہ سی پیک کو بھی اب یہ جو کام کریں گے سب سے پہلے وہ یہ کام کریں گے کہ پاکستان کے اندر بھی صحافیوں کو خریدا جائے بیرونے ممالک انٹرنیشنل لیول پر انڈیا تو ویسے ہی کام کرتا ہے ہر جگہ پر یہ تقریباً ساڑھے پانچ سو کروڑ اوپیا جی ہاں یہ اگلے سال بڑھ جائے گا ایک چیز آپ ذہن میں رکھیں گے سیکرٹ فنڈنگ نہیں ہے سیکرٹ فنڈنگ کا تو کوئی حساب ہی نہیں ہے وہ تو سی اے یہ پیسہ پے کرے یا ان کی ناشا سپائی ایجنسی این ایسے کرے یا جو بھی کرے وہ ایک الگ چیز ہے یہاں پر صورتحال ڈیفرنٹ ہے یہ لوگ پیسہ دیں گے اوپن لی فورم ان کی جو خاص اور پر فورم ریلیشن کمیٹی ہے سینٹ کی یہ وہ دے رہی ہے اور یہ پوری دنیا میں دیں گے اس سے یہ کام یہ کریں گے کہ پاکستان کے اندر سب سے پہلے پروپیکنڈا چلایا جائے گا مسنگ برسنز کا خاص طور پر بلوچیستان کے حوالے سے یہ جو بدبخت ماما قدیر ٹائپ لوگ جو موتی سے مدد مانگتا رہا کہ اسلحہ دو پاکستان پر حملہ کرے یہ جس کو انٹریڈیوز کروانے والا کون تھا ماما قدیر کو حامد میر تھا حامد میر جیسے آئیں گے وہ آ کر پوری طرح اس کو کیش کریں گے اور پاکستان کے جو بیروزگار ہو چکے ہیں صحافی یہ ان کو بھی خریدا جائے گا بہت ساری یوٹیو پر آ گئے ہیں بہت ساری ڈیفرنٹ جگہ پر آ گئے اب حقیقہ ٹی وی کا اصل کام شروع ہونے جا رہا ہے ہم ان کے آخری حد تک جائیں گے بے فکر ہیں آج یہ خبر بھی حقیقہ ٹی وی پلات فارم سے آپ کو سب سے پہلے مل رہی ہے انشاءاللہ آخری حد تک ہم جائیں گے اور ملک پاکستان کا فوج کا دفاع کریں گے اور صحیح معنی ہے اب صورتحال یہ پیدا ہوگی کہ پی ٹی ایم جیسے جو لوگ ہیں ان کو بھی اٹھا کر لے کر آئے جائے گا اب کہا یہ جائے گا کہ بلوچوں کی زمین نے ہتھے آ کر یہ پروپیگنڈا ہو رہا ہے اور دوسری جانب کام کیا سے کیا جائے گا یہ ذرہ چیک کرنی ہے ان کی اپنے سٹریٹیجی بلیک وارٹر کو جو پیسہ ہے وہ ڈیفرنٹ ہے وہ اس طرح نہیں ہے یہ صرف پروپیگنڈے کے لیے ہے ادھر سے بلیک وارٹر کے تھرو ٹی ٹی پی کے تھرو پی ٹی ایم کے لوگوں کو مارا جائے گا اور منظور پشتین ٹولہ کھڑا ہو جائے گا وہ پروپیگنڈا کرے گا اور دوسری جانب بلیک وارٹر کے تھرو بلوچستان کے اندر مارا جائے گا لوگوں کو سیاستدانوں کو یہ بڑی جنگ پاکستان پر مسلط ہونے جاری ہے اور جب مارا جائے گا اور پھر جو پیسہ ہے وہ پانچ سو پچاس کروڑ پیا وہ میڈیا میں جبایا ہوگا ان کے تھرو ٹویٹر پر فیس بک پر یوٹیوب پر ٹی وی چانلز پر وہ پروپیگنڈا کریں گے ایون کے اتنا زیادہ سے پروپیگنڈا ہوگا کہ آپ کو سمجھ نہیں ہے یا آپ کو لگیا بلکل سچ ہے لیکن اس نفر ڈیفرنٹ اور نئے انداز میں ہوگا وہ پروپیگنڈا ہوگا جس کے اندر جالی ویڈیوز آئیں گی جس کے اندر بہت ساری جالی آپ کو آڈیو کالز نظر آئیں گی دی فلانے نے کیا ٹمکانے نے کیا فوج کے خلاف سی پیک کے خلاف بہت آخری حد تک کام ہوگا اور اس طرح یہ تین سو ملین ڈالرز پوری طرح سی پیک کے خلاف استعمال ہونے جارے ہیں اس میں یہ کہا جائے گا کہ پاکستان اور چائنہ کے حالات خراب ہیں یہ آپس میں لڑائی کر رہے ہیں دوسرے ممالی کو پریشر دیں گے اور پاکستان پر ڈیفرنٹ طریقے کا پریشر ڈالے اس طرح کی بھی سٹریٹیجی چلے گی اس کے علاوہ چیزیں خراب تر خراب ہوتی جائیں گی پاکستان کے اندر پوری کیمپین چلائے گی کہ سی پیک سے کچھ نہیں ہو سکا یہ بالکل ہو گیا یہ رک گیا ہے حکومت کی لڑائی ہو گئی ہے چائنہ کے ساتھ چائنہ کے یہ معاملات خراب ہو گئے ہیں فلانے کا یہ ہو گئے یہ اتنا زیادہ پرابیگنڈا ہوگا اور جب لوگوں کو خود ہی ماریں گے اور ساتھ الزام لگائیں گے کہ یہ پاکستان کی ایجنسیوں نے مارا ہے یہ تو فوج نے مارا ہے یہ تو فلانے نے کیا ٹمکانے نے کیا اور پورا انٹرنیشنل لیول پر پروپیگنڈا کیا جائے گا ہیومن رائٹس کے حوالے سے پھر کوشش یہ کی جائے گی اس کے بعد جو اگلا سٹیپ ہے وہ یہ کوشش کی جائے گی کہ پاکستان پر پابندی لگائے جائے کہ کیوں انہوں نے کیا یہ ابھی آپ دیکھیں ارم عمالی کے اوپر انہوں نے پابندی لگائی ہے لیکن وہ تو ہتھیار رہتے ہیں پاکستان پر ڈیفرنٹ طریقے کی پابندی لگائی جائے گی پاکستان کو بدنام کیا جائے گا اور آپ کے صحافی جو بیروزگار ہو چکے تھے ان کو ایک نیا پلاٹ فرم دیا جائے گا اب انہی پیسوں سے دیکھئے پانچ سو پچاس کروڑ اوپن لی وہ دے رہے ہیں یہ بہت بڑی رقم ہوتی ہے اگر آپ سیکرٹ ان کے فنڈ دیکھ لیں تو وہ تو اربوں ڈالرز پر بنتے ہیں کچھ نئے چانلز کھوننے کی تیاری ہوگی تو صرف پرپاگنڈا کے لیے ہیں کچھ انفارمیشن کچھ آپ کو ہوتا ہی ہو ہے کہ آج نفسیات یہ کہتی ہے کہ آپ کوئی ڈیفرنٹ طریقے سے ایک ہی چیز نظر آ رہی ہوتی ہے یعنی جھوٹ ہیتنا زیادہ بولا جارہا ہوتی تو آپ کو سچ مان لیتے ہیں یہی سٹرٹیجی یہ لوگ اپنائیں گے اور پاکیزان کے خلاف پرپاگنڈا کریں گے اور عمران خان کے خلاف آخری حد تک جانے کی کوشش کریں گے کہ چائنہ ان سے نراز آئے سی پیک وہ ختم کرنا چاہتا ہے چائنہ کے خلاف آخری حد تک پرپاگنڈا ہوگا اب یہ صورتحالہ کہ آپ کو سمجھ آتی ہے کہ ڈونالڈ ٹرم بہت اچھا وہ ان کے اسٹابلشمنٹ کے خلاف چلا گیا تھا یہ کم مئی سے افغان طالبان نے ان پر حملے کرنے ہیں وہ بلکل تیار بیٹھے ہوئے ہیں انہوں نے ان کو چھوڑنا نہیں ہے انہوں نے اپنی سٹرٹیجی بلکل کلیر کر دیا کہ ہم نیٹو کو بھی ماریں گے اب اسی پیسوں کے اندر یہ بھی کہا جائے گا کہ پاکستان تمام کام کر رہے ہیں کچھ پاکستان کے اندر لوگ مارے جاتے ہیں تو یہ الزام لگاتے ہیں جی نہیں یہ جان بوجھ کر ہماری جنسیاں مار رہی ہیں یہ اس طرح کا پروپیگنڈا ہوگا افغان طالبان کے بارے میں یہ کہا جائے گا کہ یہ دہشت گردانہ کاروائی کرتے ہیں اور پاکستان کی جنسیاں ان کا سپورٹ کرتے ہیں پاکستان ان کے ساتھ ہے اس طرح کا بے انتہا پروپیگنڈا ہوگا یعنی آپ اندازہ کر لیں فتنیں اتنی تیدی سے گر رہے ہوں گے اتنی تیدی سے نیکٹیف خبریں آئیں گے اتنی تیدی سے آئیں گے کہ سمجھ نہیں آئے گی کہ کون سی خبر کو روکنا ہے کون سی نہیں روکنا یہ صرف اور صرف یہاں ہوگا اور باقی حملے کروانے والوں کو الگ ٹاسک دیا جا رہا ہے سوچیں جو سیئے یہ کا بجٹ ہوتا ہے جو سیکرٹ ہے یا ان کی ایجنسیوں کا جو بجٹ ہے ان کو خفیت طریقے سے جو بزنس مینوں کے ثروب ملتا ہے جو بلیک منی ملتا ہے ان کا کوئی حساب ہی نہیں ہے یہ تو اوپن لی ہے صرف ساڑھے پانچ سو کروڑ پیا باقی آپ دیکھ رہے ہیں آپ کیا صورتحال ہوگیا آپ کو بہت سارے صحافی بڑی بڑی گاڑیاں خریدتے نظر آئیں گے آپ کو سمجھ لگ جانی چاہیے کہ وہ پیسہ کہاں سے آ رہا ہے لہٰذا اس پوری صورتحال میں ایک مقصف لیور پر کیمپین پاکستان کے خلاف سر پر کھڑی ہیں